دمستکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساریش سواگت ہے آپ کا رات کے دس بج رہے ہیں آپ آج تک پر دیکھ رہے ہیں دس تک آج بات ہوگی تپسیہ کی تپسیہ جس کا عارض ہوتا ہے کسی بڑی سفلتہ کے کامنا کو لے کر کیا گیا تپ یا سادھنا ایسی تپسیہ راجنیتہ کرتے ہیں جس میں منطر نہیں بلکہ بارڈی اور وچار دھارا کا جب کیا جاتا ہے جس میں ایک کٹھن تپسیہ کی طور پر نیتہ پاکی کے لیے کڑی محنت کرتے ہیں اور بدلے میں انہیں بدھائی ایک سانسد کا ٹکٹ سنگٹھن میں بد کا وردان ملتا ہے تپسیہ جنتہ بھی کرتی ہے سرکار کو چن کر ان سے اپنے جیون کو سنل بنانے والی نیتیوں یوجناوں کا وردان پانے والی تپسیہ عام آدمی کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر نیتہ اور جنتہ کی تپسیہ پوری ہو جائے منچہہ وردان ہمیں مل جائے تو آج دستک میں بات ایسے ہی تپسیہ کر کے بھل نہیں بانے والے نیتاؤں اور جنتہ کی ہم کریں گے ایسا ہی ایک وردان ہے راجی سبھا سیٹ کے لیے امیدواری جسے ملے وہ اپنی تپسیہ پر خوش جو تپسیہ کر کے بھی ٹکٹ کا فل نہ پائے درد ٹوٹر پر لکھ کر رہ جائے 29 مئی کو کانگریس کی لسٹ راجی سبھا امیدواری کے لیے آنے کے بعد پر لکھتا پون کھیڑا کا ٹوٹ آیا شاید میری تپسیہ میں کوئی کمی رہ گئی تورانت اس کے بعد کانگریس کی سٹار پچارک نگمہ بھی ٹوٹ کرتی ہیں کہتی ہیں ہماری بھی 18 سال کی تپسیہ کم پڑ گئی ہمارے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ پرسنل کانسرن رکھتے ہوگے جنتا کی تپسیہ سے ویدھائی کی کا وردان نیتا پاتے ہیں پد کا فل پاتے ہیں جم کر کماتے ہیں لاکھوں کی گاڑیاں کروڑوں کی سمپتی بناتے ہیں پھر جنتا کا سوال آتا ہے اگر گھر میں سال کی دو لاکھ سے زیادہ کی کمائی پر راشنکارڈ ختم ہو سکتا ہے پھر لاکھوں کی SUV اور کروڑوں کی سمپتی والے نیتاؤں کی پینشن کیوں نہیں ختم ہوتی جنتا کو اپنی کمائی پر ہر طرح سے ٹیکس دینا ہوتا ہے پھر ویدھائیکوں کا ٹیکس کئی راجیوں میں کیوں سرکاری خزانے سے بھڑا جاتا ہے کیا جنت پرتنیدھیوں کے مقابلے جنتا کی تپسیہ میں کمی رہ جاتی ہے پھرانی بھی برستہ چلی آ رہے ہیں نایا سنسودان ہوگا ہم اس میں بھی تیار ہیں ہم سم میں تیار ہیں اگر اب ہم سے کہیں ہم بھی ٹیکس دینے تیار ہیں وہ سرکار دینے تو بھی تیار ہیں جن کا سوچ یہ ستر ہزار اسی ہزار منتلی انکم ہے وہ اگر جوڑ لے جو بیوی ایس بڑھتے ہیں اس پر ٹیکس تو ان کو دینا چاہیے کیونکہ ہمارے دیش میں ایسا ہے ان کا قانون دوسرے کو بنانے کی جورت تھی یہ خود قانون بناتے ہیں اپنے نہیں آرہا اپنے ہی تیار کرتے ہیں تو کیسے ہوگا کیسے چلے گا راج سب سے کٹھن تپسیا تو دیش میں کسان کرتے ہیں جو اپنی پونجی محنت امید سب کچھ لگا کر اچھی فصل کی سادھنا کرتے ہیں وہ تپسیا بھی بھنگ ہو جاتی ہیں دام اتنا نیچے جب گر جائے کہ کسان کے پاس اپنا پیاغ یوں گائیوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دینے کے سوائے کوئی راستہ نہ رہ جائے کسان کو تپسیا کرنے پر کئی بار نیراشہ ملتی ہے فصل زیادہ ہونے سے قیمت کم تو لہسن کو بیچنے کے بجائے سڑک پر فیکنا پڑتا ہے سہی دام کے وردان کی امید لیے کسان محنت کے تب سے گہو گاتا ہے لیکن کنیتیوں کی مینکائیں انہی کسانوں کے تب کو بھنگ کرتی ہیں جب منڈی میں اسوئی دھاؤں کے کارن بارش میں گہو گائے بھیگ جاتا ہے اسی لئے آج دستک میں آپ کو دیکھنا ضروری ہے راج سبھا سیٹ کا وردان مانگتے نیتاؤں کی تپسیا کیسے بھنگ ہوئی ٹیکس اور کمائی میں کیسے نیتاؤں کو وردان ملتا ہے جنتا کو جھنجھنا کسان کی بھنگ ہوتی تپسیا سے کیسے مہنگائی کشرا پاتا ہے نیتاؤں کی تپسیا یعنی انگنت گھنٹے پاٹی کے پرتی محنت نیتاؤں کی تپسیا یعنی پاٹی کے لائن اور لیند پر آکرامک ہوگر پچار نیتاؤں کی تپسیا یعنی ورودھی دل کے دعووں پر پرہار نیتاؤں کی تپسیا یعنی پاٹی کے لئے سمرپن لیکن یہی تپسیا پھر کم رہ جاتی ہے جب راج سبھا کا چناو آتا ہے تپسیا سفل ہے تب ہی تو ہریانہ کے رنڈیپ سرجی والا راجستان سے راج سبھا امید دوار بن جاتے ہیں اتر پردیش کے پرموت تیواری کی تپسیا تو راج نیت کے ون میں رہ سمائی مانی جاتی ہے جو راجستان سے اپنی تپسیا کا وردان راج سبھا امید دواری کے روپ میں پائیں اتر پردیش کے امران پرتاب بڑی کو مہاراشتر سے پارٹی راج سبھا کا کینڈیڈیٹ روپی فل دیتی ہے مہاراشتر کے مکل واسنک کو راجستان بھیج کر اتارا جاتا ہے یوپی کے ہی راجیو شکلہ کو چھتیس گھر سے امید دوار کانگریس بناتی ہے بیار کی رنجیت رنجن کو بھی چھتیس گھر سے راجی سبھا کا ٹکٹ ملتا خود راجستان اور چھتیس گھر سے اپنے ہی راجی کا کوئی نتا کانگریس کی راجی سبھا والی لسٹ میں تپسیا کا فل نہیں پاتا دوزار تیر میں آئی فلم ہنگامہ کا گیت ہے بول تھے چین آپ کو ملا ہمیں تو بے خودی ملی موجودہ سمائے میں کانگریس میں چین انہی کو ملا جنہیں راجی سبھا ٹکٹ کا وردانگ ملا جن کے دم پر راجستان میں راجی سبھا جانے کے لئے پہنچ جاتے ہیں باقی پوان کھیڑا اور نگمہ کی طرح یا تو بول پائے کہ ہماری تپسیا میں لگتا ہے کہیں کمی رہ گئی یا پھر تپسیا کے بعد بھی ٹکٹ کا فل نہ ملنے پر کانگریس کی نیتا چھپ رہ گئے جیسے مکل واسنک راجی سبھا تینوں لوگ پوان کھیڑا کی تپسیا میں کمی کیوں رہ گئی کہ سوال پر چھپی سادھے رہے بیجے پی یہ سوال اٹھانے لگی کہ تپسیا پارٹی کے لئے کرنے سے زیادہ پریوار کے لئے کرنے والوں کو ہی فل راجی سبھا کے لئے کانگریس میں ملا کانگریس کی لسٹ دیکھیں تو پریانکہ کھیمے کے راجیو شکلا پرموت تیواری اور عمران پرتابگڑھی کو جگہ ملی راندیپ سرجے والا جیرام رمیش اور عجی ماکن راہل گاندھی کی قریبیوں میں جبکہ پیچی دمرم رنجیت رنجن ویویک تنخا مکل واسنک کو سونیا گاندھی کے پسندیدہ نیتاؤں میں گنا جاتا ہے اسی لئے بیہار سے 36 گڑھا کر راجی سبھا کی امیدوار بننے والی رنجیت رنجن کی زبان پر سونیا گاندھی کا نام ہی زیادہ ہے میں میڈم کی بات پھر لے کر آؤں گی کہ میڈم کا پریوار ہے یہ دیش بھی اور یہ پارٹی بھی کانگریس بھی کہیں پر آپ کا گھر بھرا پورا ہے جہاں پہ مجبوط نہیں ہے اس کو مجبوطی دینے کے لیے مجھے لگتا ہے ایک ماں کا جو کرتب ہوتا ہے ایک پارٹی موکھیا کا جو کرتب ہوتا ہے میڈم نے وہی لبایا ہے کہ اگر آپ کا گھر بھرا ہوا ہے تو تھوڑا سا کانٹریبیوٹ آپ کرو یہ آچار پرموت پریشنان ہے اتر پردیش سے آتے ہیں سنتوالی بیش ہوشا رکھتے ہیں سیاست میں ان کی بھی پارٹی کی پرتی تپسیا میں مانو کم ہی رہ گئی پھر بھی اپنے سے زیادہ دوسرے نتاؤں کی تپسیا کی چنتہ کرتے ہیں گولام نبی آزاد جن کے لیے بھارت کا پردھان منتری سنسد میں روتا ہے وہ بھی ایسا پردھان منتری جو بڑا پتھر دل کہے جاتے ہیں ہمارے پردھان منتری وہ روتے ہیں تو ان کا سمبان تو کرنا چاہیے تھا مجھے لگتا ہے کہ کہیں جو فیصلے ہوئے ہیں اسے ان لوگوں کو بھی ٹھیس پہنچی ہوگی اور کانگریس کی جو ایک پرمپرہ ہے ایک مریادہ ہے راجصبہ میں لوگوں کو بھیجنے کی اس پر بھی ایک سوالیا نشان لگا ہے میں راجصبہ کے کینڈیڈیٹ کی ریس میں نہیں تھا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کانگریس پارٹی میں کچھ ایسے نیتا ہے جنہیں ہندو شبد سے نفرت ہے دھرم نام کے شبد سے نفرت ہے تو جب ہندو نام کے شبد سے نفرت ہے تو کسی ہندو دھرم گروہ کو راجصبہ میں کیسے بھیجا جا سکتا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اتر پردیش میں تپسیا کا فل ضرور بی جے پی کے خیمہ میں کئی نیتا پائے جن میں خاص ہے گورک پور کی اپنی سیٹ مکھی منتری کے لیے چھوڑنے والے رادہ موہن اگروال اور بی جے پی کے یو پی میں پور ودھیکش رہے لکشمی کانت واجپی جنہیں وپخش برام مر چہروں کی اندیکھی کے نام پر اپنا استر بنا کر استعمال کرتا رہا لیکن لکشمی کانت واجپی پارٹی کے پرتی اپنی تپسیا سے کبھی ڈگے نہیں ہماری پارٹی راستھیت کی کام کرتی ہے راستھیت میں یو جنائے بناتی ہے اور جو نردیش دیتی ہم اس کے سپاہی کی طرح اس کو کاریانوید کرتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنہتک درستی کیا ہے سوچ کیا ہے اور کاریپردتی کیا ہے ہم اس کے بہت چھوٹے سپاہی ہیں پارٹی نے مجھ کو نردیش دیا ہے میرے کاموں کو کو اپنا آشرباد پردان کیا ہے میں پارٹی نیتوت کے پرتی آباری ہوں اتر پردیش سے بی جے پی کے سب ہی امیدواروں کے اعلان کے بعد چرچہ چل پڑی کیا مختار عباس نکوی کی تفسیہ میں کبھی رہ گئی چرچہ یہ بھی کیا بی جے پی کا کوئی مسلم سانسد صدرن میں نہیں ہوگا وجہ یہ کہ مختار عباس نکوی کا کاریکال راج سبھا میں ساتھ جولائی کو سماپت ہو رہا ہے زفر اسلام کا کاریکال چار جولائی کو پورا ہونا ہے ایم جی اکبر کی صدسیتہ بھی 29 جن تک کے لیے ہی ہے ان میں سے کسی کو بھی ابھی امیدوار نہیں بنایا گیا حالانکہ یہ چرچہ بھی ضرور ہے کہ آگے رامپور لوگ سبھاس ہی پیوپ چوراؤں میں شاید مختار عباس نکوی کو اتار دیا جائے مختار عباس نکوی جی ہمارے ورشتم نیتا ہے بہت راستو بادی درشتری ہے بہت پرکھر سوچ ہے بہت سنتلیت وقتیت ہو ہے پارٹی نے جب جنوری میں میرا ٹکٹ ہٹا کر یوگی جی کو دیا تو لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر ساہب کا ٹکٹ کٹ گیا آج تین مہینے بعد پتا چل رہا ہے کہ پارٹی کی ہمارے ایک لیے ایک یوجنہ تھی تو آج اگر مانی مختار عباس نکوی جی ہم سب کے بریسٹ ہیں ان کا نام اگر آج سبھا میں نہیں ہے تو پارٹی کی یوجنہ ہے جیسے پھول کھلتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ کسی بہت بڑی جیمداری پہ کھل گیا اب راجستان سے لے کر مہاراشر تک راجی سبھا کے چناؤں میں ووٹنگ کے دوران پارٹیوں کی تپسیاں نہ بھنگ ہو جائے یہ چنطہ بڑھ گئی اسی لئے اپنے اپنے امیدواروں کی تپسیاں کو ویجائے کے وردان تک سفل بنانے کے لیے سمبھاویا کی پارٹیاں اپنے اپنے ویدھائیکوں کو ریزورٹ میں ٹھہرا دے ڈر ہے اب ویدھائیکوں کی خرید فروک شروع ہو سکتی ہے ویدھائیک سیم روڑھا جو مکہ منتری اشوگرود کے سلاکار بھی ہیں اور کانگریس کے ورشت ویدھائیک بھارت سنگھ جیسے ویدھائیکوں نے جس طرح سے کانگریس کے تینے امیدواروں کو باہری بتا کر ویروت کیا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کانگریس کو فیلحال اپنا گھر سنبھالنے کی ضرورت ہے اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ کانگریس اور بیجے پی دونوں ہی پارٹیا اپنے ویدھائیکوں کو لے کر ہوتیل میں بند ہونے جا رہی ہے تقریباً آٹھ دن سے ہم کو دن میں دو تین فون آتے کہ کبھی بیجے پی والوں کی طرف سے کبھی مہاوی کاس آگاڑی والوں کی طرف سے کہ ہم کو آپ سے ملاقات کرنی ہے آپ سے مل کر بات کرنی ہے ہم کو حمایت کیجئے ہم کو اوٹ کیجئے ہم کو سپورٹ کیجئے لیکن ہم کو اسپسٹ نکار دیا ہے ہم نے اور ان کو یہی کہا ہے کہ جب تک ہم کو اوپر سے کوئی حکم نہیں آتا ہے کوئی آدیش نہیں آتا ہے تب تک ہم کوئی قدم نہیں 57 سیٹوں پر دیش میں ہونے والے راجی سبح چناؤں میں اسی لئے آشنکہ ہے کئی سیٹوں پر کچھ نتاؤں کی سادھنا راجی سبح سبح میں جانے کی ٹوٹ بھی سکتی ہے جائپور سے دیوانکر ودھاون شرط کمار اور ممبئی سے مصطفیٰ شیخ کے ساتھ ابھی شیخ مشرا لقنو آج تک اب آم آدمی کی تبسیہ اور نیتاؤں کی تبسیہ کی تلنا کرتی ایک ریپورٹ آپ کو دیکھنے چاہیے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ پانچ سال میں نیتاؤں کی سمپتی میں جو جادو ہی اچھا لاتا ہے کاش ویسی ہی کوئی ٹرک آپ کی کمائی کو بڑھانے والی مل جاتی آج ہی جی ڈی پی کے آنکھ لے آئے چوتھی تباہی میں آرثیق وکاس در کو جھٹکا لگا اصل میں جھٹکا تو صرف آپ کو اور ہمیں عام آدمی کی تبسیہ کو لگتا ہے جنب پرتنیدھیوں کی آرثیق وکاس در کی تبسیہ کبھی بھی اسفل نہیں ہوتی کمائی پر ٹیکس اور ریٹائرمنٹ کی بات پینشن انہی دونوں کی چنتہ میں آم آدمی جیون بھر نوکری اور بچت کے بیچ سنتولن بناتے ہوئے تپسیہ کرتا ہے لیکن آم آدمی کی تپسیہ سے زیادہ تپسوی تو راجیوں کے ویدھائک نکل جاتے ہیں جن کی کمائی پر ٹیکس بھی سرکاری خزانے سے بھرے جانے کا وردان ملتا ہے پینشن بھی دبا کر دیے جانے کا فل پرابت ہوتا ہے آم آدمی تو کچھ دنوں سے اتر پردیش میں یوں لائن لگا کر اپنا راشنکار جمع کرتے ہوئے پایا جا رہا ہے جب اتر پردیش میں ایسے منادی کراتے ویڈیو سامنے آئے اس کے بعد سرکار کی تھادی ویبھاگ نے ترنت کہا ایسا کوئی فرمان نہیں اسی کے بعد جنتہ ہی دستک دے کر پوچھنے لگی کہ آم آدمی کی تپسیہ میں کیا کوئی کمی ہے جو گاؤں میں گھر کے کسی بھی صدر سے کے پاس کار ہے تو راشنکار سماتھ ہو سکتا ہے پھر بڑی بڑی ایسیوی والی نیتاؤں کی پینشن اور سوک سوویدہ کیوں ختم نہیں ہوتی نیام ہے کہ گاؤں میں کسی کے گھر ایسی بھی لگا ہوگا تو راشنکار سماتھ ہو سکتا ہے پھر سوال یہ بھی کہ نیتا کون سی تپسیہ کرتے ہیں جو گھر میں کئی ایسی لگا کر بھی بجلی کا بل بھی جنتا کے پیسے سے بھاراتے ہیں وشواس نہیں تو دیکھئے دیش میں جن ویدھائکوں کے پاس جنتا کی ووٹ کی تپسیہ سے کورسی کا فل ہے وہ خود لاکھوں کی گاڑی میں چلتے ہیں لاکھوں کا ویتن بھتتہ ہر مہینے لیتے ہیں جنتا کے پیسے سے نہ صرف ویدھائکوں کو ویتن بھتتہ ملتا ہے بلکہ ویدھائکوں کا یہاں کے ماننیوں کو ویتن بھتتہ جو ہے اچھا ملتا ہے باوجود اس کے ان کا ٹیکس بھی سرکار ہی پے کرتی ہے جو ہمیشہ ریسورسز کا رونا روتے رہتی ہے سات راج جیسے ہیں جو کسی نہ کسی روپ میں مکھ منتری منتری ویدھائکوں کا صرف ویتن نئی انکم ٹیکس بھی سرکاری خزانے سے چکاتے ہیں مدھی پردیش میں مکھ منتری منتری سرکار دیتی ہے جھارکھنڈ میں ویدھائکوں کے ویتن پر انکم ٹیکس سالانہ پانچ کرون روپے سرکاری خزانے سے جا رہا ہے پنجاب میں 117 ویدھائکوں کے انکم ٹیکس پر سالانہ 11 کرون روپے کا خرچہ سرکار کر رہی ہے آندر پردیش اور تیلنگانہ میں سی ام منتری ویدھان سبا دیتی ہے اور اوپا دیتی ہے کا آئے کر سرکار دیتی ہے مزیدار تو یہ ہے کہ اس پر ایک بھی راجو میں پکش وی پکش کا نیتا ایک بار دی ایک دوسرے کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے سب سنناٹے میں اپنا اپنا انکم ٹیکس سرکاری خزانے سے بھراتے ہیں دو راجو میں ہم نے اس بارے میں پوچھا ہے جھارکھنڈ میں سنسدی کاری منتری اور مدھی پردیش میں ویدان سبا ادھیکش کے پاس ہم پہنچیں جواب آپ کے لئے لائے ہیں سنیے گا بہت پہلے سے ہی ایک پرمپرہ رہا تھا جب نئے نئے رس آجادی کے باد سے بیدان سبا ہو چاہے لوگ سبا کا ہے تب بہت ہی کم پیشہ ملتا تھا کچھ راجو میں جو ہے جو ٹیکسس جو ہوتا ہے انبارس کر کے پھر اسے بیدھائی کے ایکاؤنڈ میں یا منتری کا ایکاؤنڈ میں جمع کر دیا جاتا ہے یہ پرمپرہ بہت دینوں سے دیرے دیرے ہر جگہ جب ہٹ رہا ہے تو نیوں میں لاکر اس کو بھی دیکھنا ہوگا اور صحیح میں ابھی تک جو ہے یہ سرکار کی اور سے دیا جاتا ہے منتریوں کا یا اس طرح کے جو مکھ منتری ہیں یا سپیکرز ہیں ان کا سائد بھرا جاتا ان کی طرف سے اس کو بھی دیکھیں گی کیونکہ سرکار کے ہندرے ہیں سرکار دیشنرے کو پلٹتی ہے تو ان کا بھی دوسرا بھریں پرانی کہاوات ہے کمبا لڑ کر گھی پینا یہاں آم آدمی اپنا ٹیکس ایمانداری سے بھرنے کے لیے تمام چہتوں کو کنارے کر دیتا ہے نیتا لاکھوں روپے کا ویتن بھرتا پا کر بھی انکم ٹیکس جنتا سے چپ چاپ بھروا رہے ہیں جھارکھنڈ میں بی جے پی ویدھائیک سریو رائے سے سموات داتا ستیجیت کمار نے سوال کیا تو وہ بولے اچھا ایسا ہو رہا ہے کیا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا ہموں کو پتا بھی نہیں ہے کیا ہوتا ہے ہم وہ کیا کاغل جاہا تھا بینک سنو سائن کر دیتے ہیں تو مجھے پہلی بار پتا چلا کی سرکار پیمنٹ کرتی ہے جن ویدھائیکوں کی اوسط سمپت ہی کروڑوں روپے کی ہوتی ہے وہ کیوں نہیں اپنا ٹیکس خود بھرتے یہ سوال دستک دے کر جنتہ پوچھتی ہے صرف انکم ٹیکس میں ہی کئی راجیوں کی ویدھائیک ستہ کی تپسیا کا فل نہیں چک رہے بلکہ پیمشن کا بردان بھی جم کر لے رہے یو پی ایم پیو راجستان سمیت کئی راجی ہیں جہاں پورو ویدھائیک آٹھ آٹھ کاریکال تک کی پینشن پا رہے اس بارے میں وجہ کو پہلے مدی پردیش کی ویدھانسوا ادھیکش سے سمجھ لیجے جیسے ویدھائیک کئی بار ہو گئے تو اس کا بھی ڈیڑھ ہزار کی حساب سے جو پرتی ان کا آتا ہے ایک سٹھ ہوں گے وہ اس کے انساب سے وہ بردی ہو جاتی ہے تو ماملہ یہ کہ ویدھائیک اگر ایک بار مدی پردیش میں بن جائے تو پھر چاہے پانچ سال کا کاریکال پورا ہو نہ ہو ویدھائیک جی کو پورو ایمیلے ہونے پر ہر مہینے بیس ہزار روپے کی پینشن ملتی ہے پندرہ ہزار کا میڈکل بھتتہ اس کے بعد ویدھائیک دوبارہ بننے کے بعد جتنے سال ویدھائیک رہے اس کے آدھار پر سالانہ 9600 روپے جڑتے جائیں گے راجستان میں پانچ سال کے کاریکال کے بعد پورو ویدھائیکوں کو 35000 روپے ہر مہینے پینشن ملتی ہے پھر دوسری بار ویدھائیک بن گئے تو دو کاریکال کے بعد 43000 روپے پینشن ہر مہینے کی ہو جاتی ہے جھارکھن میں ایک بار ویدھائیک بننے کے بعد 40000 روپے ہر مہینے پینشن دی جاتی ہے اس کے بعد کاریکال کے جڑنے کے بعد ادھیکتام ایک لاکھ روپے مہینے تک پینشن جا سکتی ہے انکم ٹیکس جنتہ کے پیسے سے بھرانے سیلے کر پینشن ایک نہیں کئی کاریکال کی پانے والے ماننی ہیں اس لیے یہ سب کر پاتے ہیں کیونکہ یہاں چط بھی میری پڑ بھی میری والا بشیش آدھکار ان کے پاس ہے آپ کی سیلری آپ کے کام کے آدھار پر ہر سال آپ کے ادھیکاری تیہ کرتے ہوں گے دنیا کے تمام دیشوں میں بھی جن پرتی ندھی اپنی سیلری اور سویدھاؤں پر خود فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہمارے دیش میں سانسد ہو یا ویدھائیر اپنی سیلری اور بھتے کا فیصلہ سدن میں آپس میں مل کر عام سہمتی سے ہی کر لیتے ہیں سوال یہ کہ اگر ویدھائیر کو منتریوں مکھے منتریوں کی آئے ان کی ویکتیگت آئے تو پھر ان کی آئے پر آئے کر جنتہ کی جیب سے بھرانا کیا سموائدھانک ہے کہیں سے بھی اس کو جائج ہم نیٹھ ہر آ سکتے ہیں چونکہ ویدھائیر کو کیا یا جن پرتی ندھی ہیں کانون ان کو تھوڑا پریویلیز ہے کہ وہ ہاؤس میں اپنی سویدھاؤں سے سمبند ہتھ کوئی بھی بیل چاہے بیتن ہو چاہے پینسن ہو چاہے بھتہ ہو اس کا وہ پارت کر کے لاغو کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں انڈیپیننٹ آیوگ ہونا چاہیے جو دائے کرے کہ بیدھائیر کیا ہوگا پینسن کیا ہوگا کیا اب دیش کے سات راجیوں میں جنت کی جیب سے اپنا انکم ٹیکس بھرانے والی ماننیوں پر چل رہی کرپا ختم کرنے کا کام راج سرکار کریں گی راجی سے ستیجید کمار کے ساتھ رویش پال سنگھ بھوپال آج تک یہ آپ نے جان لیا کہ ہمارے دیش ہر سال جن پرتنی دیوں کی سیلری تیہ ہوتی ہے لیکن یہ پیسنے سال کی مہنگائی در پر آدھاری ہوتی ہے نہ تیہ کرتی ہے نیوزی ورن میں ستن تر سنسطہ ہوتی ہے جس میں جج سانسط کچھ قانون سنسطہ ہیں شامل ہوتی ہوتی اور یہ مل کر نیتاؤں کی سیلری تیہ کرتے ہیں فرانس میں سب سے زیادہ سیلری والے سیل سیوک اور سب سے کم سیلری والے سیل سربنٹس کے عوصت سے ویتن تیہ کیا جاتا ہے اسی لیے آج کی دستک ہے کہ جن راجیوں میں جنتہ کے پیسوں سے ویدھائی کو منترین مکھے منترین کا انکم ٹیکس بھرا جا رہا ہے جن اپر 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 تیہ تیہ کرنے والا آیو بن نا چاہیے نہ کہ